اور اب بیگ اینڈ بول کی دوسری ایکسلوسیل سٹوری نواب سنگھ یاداؤ کننوج کے منی سی ایم کے نام سے فیمس نواب سنگھ یاداؤ تین سو کروڑ کے مالک ہیں نواب سنگھ یاداؤ بتایا جا رہا ہے کننوج سے لے کر نویڈا اور دوسرے شہروں تک ان کی پراپٹیز ہیں اور ان سمپتیوں میں کیا کیا شامل ہے یہ پوری طریقے سے سامنے نہیں آیا لیکن ہٹیل، مکان، سکول، کالیجز اس میں شامل ہیں یہ پتا چل گیا ہے جیسے ہی پیڈیتا کے ساتھ میڈیکل جانچ میں ریپ کی پشٹی ہوئی پیڈیتا کے دادا نے آروپی کی پراپٹی پر بلڈوزر ایکشن کی مانگ بھی کر دی اب کیا ہونے والا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں کیا پچیز کروڑ کی قیمت والے نواب سنگھ یاداؤ کے سارے تین بگا جگہ میں فیلے ڈگری کالیج پر بلڈوزر دھوڑے گا کیا نواب سنگھ یاداؤ کے چالیس کروڑ کی قیمت والے گیارہ کمروں کے ہوتل کو دھوست کیا جائے گا کیا نواب سنگھ یاداؤ کے سارے تین کروڑی دو آلیشان گھروں پر ایکشن لیا جائے گا نوڑا کے جس فائیو ستار ہوتل میں نواب سنگھ یاداؤ کے سارٹ کروڑ انویسمنٹ کرنے کی خبر ہے کیا پرشاسل کا ہنٹر اس ہوتل پر چلے گا یہ سوال اس لیے کیونکہ تین سو کروڑ کی سمپتی کے مالک بتائے جا رہے نواب سنگھ یاداؤ کی بے نامی سمپتی کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جان کر ہر کوئی احران ہے کہ ایک نواب کیسے کروڑوں کا کینگ بن گئے ستروں کے مطابق نواب سنگھ یاداؤ سکول، اسپتال، بھٹا اور فیکٹری کا بھی مالک ہے اب یہ رقم اس نے کس طریقے سے کمائی اور کیسے اتنا بڑا سامراجی کھڑا کر لیا پرشاسل اسی کی حصی خنگالنے میں لگا ایک درجن سے زیادہ مقدمے جس انسان پر درج ہیں اس نے گنڈائی دبنگائی کے دم پر اپنا دب دبا ایسا قائم کیا کہ اپنی آرطک ترقی بھی شنشت کر لیا اس کی گواہی یہ چندن ہوتل دے رہا ہے جو جس کی قیمت لگ بک 20 کرون بتائی جا رہی ہے مین ہائیوے پر جو ترواگنج سے کننوچ کو جوڑتا ہے اس پر یہ ہوتل ہے گیارے کمرے نیچے گیارے کمرے اوپر اس ہوتل میں بتائے گئے ہیں لگ بک ساڑھے تین بیگا سے زیادہ جمین اس ہوتل اور ریسٹورینڈ کی ہے اس ہوتل کا مالک نواب سنگھ ہے ایسی جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاب جو بچیوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں بلڈوزر کا ایکشن جو مکہ منتری جی لیتے ہیں وہ ہونا چاہیے آپ کو لگتا ہے ایسا ہاں یہ بانتو صحیح ہے سماجبادی پارٹی میں شامل ہونے اور اکھلیش یادو کا خاص بننے سے پہلے نواب سنگھ یادو ایک ماملی پہلوان ہوا کرتا تھا گاؤں کے اکھاڑے میں نواب سنگھ یادو داؤں پیچ آجماتا اور پھر یہی طریقہ سیاسی گلیارے میں آجمانہ شروع کر دیا نواب سنگھ یادو نے گلز کالیش کی نیو رکھی تو اکھلیش یادو اس میں پہنچے اور جب اس کا ادھاٹن کیا تب بھی اکھلیش یادو خاص مہمان سے کہتے ہیں کہ نواب سنگھ یادو کی آرثیق ترقی نے اکھلیش سرکار میں رفتار پکڑ لی اور جس جگہ لوگ زمین خریدنے میں سو بار سوچتے تھے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے نواب سنگھ یادو نے پک کے گھر بنا دی سماجبادی پارٹی کا پورو نیتا نواب سنگھ آرثیق روپ سے کتنا مجبوط تھا اس کا انداجہ کوئی آکڑوں سے نہیں بلکہ اس کی سمپتی سے لگایا جا سکتا ہے یہ کنوش شہر میں جی آر قلعہ محلہ ہے اور یہاں پر یہ آلیشان مکان بنا ہوا ہے دو منجلہ بہت خوبصورت یہ مکان بنا ہوا ہے دو ہزار پانچ میں جب سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی مولائم سنگھ یادو چیف منسٹر تھے اس وقت یہاں پر سمپتی کو خرید کر یہاں پر یہ آلیشان مکان بنایا گیا تھا دو منجل مکان ہے پیچھے دیکھیں آپ ابھی تارہ لگا ہوا ہے پریوار کا کوئی سکھی ہاں موجود نہیں ہے جب سے نواب سنگھ کی گرفتاری ہوئی تب سے پریوار کے لوگ بھی گاؤں چلے گئے وہاں پر لیکن یہاں جو شہر میں تصویر ہے دیکھیں جیسے جیسے سیاسی طاقت میں جافہ ہوا ویسے ویسے آرکت ترقی بھی اور بڑی تیج رفتار کے ساتھ نواب سنگھ نے کی نواب سنگھ یادو کی نیٹورت تین سو کروڑ کیسے ہو گئی اسے لے کر بڑا کھولاسا ہوا ہے ستروں کے مطابق اکھلیش یادو کی سرکار کے دوران ٹھیکے پٹے دلانے کا کام نواب سنگھ یادو کرتا تھا لکھنو سے آگرہ تک جانے والے ایکسپسوے پر کنوج کے آس پاس کی زمینوں کی خرید فروخت میں نواب سنگھ یادو شامل تھا کنوج کا منی سیم ہونے کی بدولت نواب سنگھ یادو نے ایکسپسوے میں مٹی ڈلوانے کا ٹھیکہ خود لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نواب سنگھ یادو صرف نام کا ہی نواب نہیں رہا بلکہ رسوک اور پیسے کی نوابی بھی آگئے آروپ لگنے لگا ہے کہ اسی پیسے کی کمائی سے اس نے کنوج میں تمام زمینیں خرید دوسکرم کے آروپی سماجوادی پارٹی کے پورو نیتا نواب سنگھ درسل کنوج سے دو کلومیٹر دور اڑنگا گاؤں کے رہنے والے ہیں اور یہی سے ان کے سیاسی سفر کی شروعات ہوئی تھی یہ اڑنگا پور گاؤں کا وہ چوہدی ہے جہاں پر نواب سنگھ کا پریوار رہتا ہے نواب سنگھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پورا پریوار ہے آپ دیکھیں گے یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے پورے پریوار کے لوگ ان کے یہاں پر رہتے ہیں تمام گاؤں کے لوگ ہیں اس کھٹنا کے بعد وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسی چیزیں چل رہی ہیں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان میں کتنی سچائی ہے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں یہ پورا جو کولونی ہے جو محلہ ہے وہ نواب سنگھ کے پورے پریواری جنوں کا ہے میرے بابا لوگ دو بھائی تھے اور ان کے دونوں لوگیں پریوار رہتے ہیں میرے بابا چاچا لوگ میرے بابا لوگ چھے بھائی ہیں ان کا پورے پریوار رہتے ہیں اور دوسرے بابا تین بھائی ہیں ان کا بھی دو پریوار اس میں رہتے ہیں اور یہ پرانا بنا ہوا ہے جی پرانا بنا ہوا ہے کانوج کے اڑنگا پر گاؤں میں پکے مکاروں میں رہتا ہے نواب سنگھ یادو کا پریوار جبکہ آز پاس کے کئی گھروں کی باہری دیواروں پر سیمنٹیڈ پلاسٹر بھی نہیں ہوا اسی سے لگایا جا سکتا ہے نواب سنگھ یادو کی نوابیت کا اندازہ پولیس سوسروں کا دعویٰ ہے کہ اب نواب سنگھ یادو کے انکم ٹیکس ریٹن کی جاج کی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ سماجبادی پارٹی کی سرکار سے پہلے 2012 سے 2017 کے دوران اور اخیلیش کی سرکار جانے کے بعد نواب سنگھ یادو کی سمپتی میں کتنا بدلہ ہوا اسی سے سامنے آئے گی نواب کی سمپتی کی انسائیڈ اسٹوری حالانکہ گاؤں والے ایسے کسی بھی دعوے کو افواہ بتا رہے ہیں ایسا کچھ ہے کیا نہیں ایسا کچھ نہیں یہ سب جھوٹ ہے کچھ سمپتی ہوگی سمپتی تو سب پرانی ہے باپ دادا کی اچھا یہ تو پسایا جا رہا ہے کچھ سمپتی ہوگی آپ تو پہنے گاؤں کے ہیں جمین تو ہوگی چالیس پچاس اس گاؤں میں گاؤں میں ندی پاہ ہے سب کٹی پڑی ہے اور گیا لوگ کہہ رہے کہ ایکس پیس میں کنارے بھی زمین لے لی کیا دادا ایسا کچھ نہیں ہے اور بھائی لوگ ہیں نوکری میں لگیا سرکاری گبرمنٹ میں یہاں دو بھائی پولیس میں ہیں بڑے بھائی اس میں نگر پاہلکاں میں تھے اسے مطلب تھوڑا سا آرتی گروپ سے مجبورت ہوتے گئے مجبورت پہلے سے تھے ان کے بابا پر بابا جو تھے چندن زنگ ان کا سادھی آدھی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے جو اپنے پرابرٹی سبینی کو دے دی ان کے پیتا جی کو آپ نے کبھی سنا تھا ان کا ہوتل ہے ہوتل تو سبی سنتے ہیں کسی کا ہوئے سبی سنتے ہیں جیسے ان کے بارے میں پتا تھا آپ کو وہ تو سبی جانتے ہیں سبی جانتے ہیں ان میں کوئی دکھت ہونا لیکن یہ بغا رہے آروپ ان کے پر نباب سنگھ یادو اخلیز سرکار میں کننوج کا مینی سی ایم کہا جاتا تھا بہت ممکن ہے اس پاور کا فائدہ اس نے اٹھایا ہوگا کیونکہ عام طور پر یہی مانا جاتا ہے کہ مکہ منتری کے پاس پہنچنے والی علاقے کی ہر فائل مینی سی ایم سے ہو کر گجرتی ہے علاقے کے جتنی بھی سرکاری کام ہوتے ہیں ان سب پر مینی سی ایم کا گرین سگنل ہوتا ہے پرچاسنی قصدر پر بھی مینی سی ایم کی دخلندازی مانی جاتی رہی ہے ایسے میں ظاہر ہے کہ نباب سنگیادہ ستہ کے سندکشن میں پیسوں سے مضبوط ہوتا چلا گیا اور پھر کننوج کے ارپتیوں میں شامل ہو لوکل نیتا ہی راجنیت کو یہاں دیکھ رہے تھے تو ہماری ان لوگوں سے ناراج کی کی بجے سے جو بھی پارٹی کے سکری کوئی کارکن ہوئے میں نے جہاں ہم دونوں بھائیوں نے جانا بند کر دی انس پر ایسی بلانکلی مطلب پری پلانی پری پلانی آپ نے پھر پارٹی آلہ کمان کو بتایا کہ دیکھئے یہاں لوکل اسثانی نیتا ساری جانکاری ہیں آپ نے اپنے اس طرح سے رکھا ساری جانکاری ہیں آیوڈیا میں موید خان پر نابالک سے گینگ ریپ کاروپ لگا تو پریشاستن نے اس کے عوید بیکری کو بلڈوزر چلا کر دھوست کر دیا تھا اب دھمپل یادوں کے پورو سانسرت پرتنیدھی پر ریپ کاروپ لگا تو سنبھاوید بلڈوزر ایکشن تیچر چاہیں شروع ہو گئی ویسے بھی یوگی کے بارے میں وکھیات ہو چکا ہے کہ ان کا انصاف دلانے کا اپنا الگ اسٹائل ہے اور اس میں سب سے آگے رہتا ہے بلڈوزر ہر ویکتی کا اپنا ویکتیگت آچرن ہوتا ہے پارٹی ہمیشہ اس بات کو چہتنے رہتی ہے مانتی بھی ہے کہ اگر ویکتیگت آچرن کے کارن کسی نے گلتی کی ہے تو اس کے خلاب کاروائی کرے گی اور سرکار ان کی دیش میں بھی ہے پردیش میں بھی ہے کونوں کو روک رہا ہے کروائی کرنے سے اس کے عارب صدق کریں اور اس کو سجا دیں نواب سنگھ یادو کی زمانت یاج کا خارج ہو چکی ہے ریف کی پشتی ہونے کے بعد بھی پولیس پلٹا طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب انتظار مکہ منتی یوگی آدھتناس کی آگلے قدم کا ہے بہت ممکن ہے کہ نواب سنگھ یادو کی کسی امارت میں اپنات کی کمائی پائی گئی کسی طرح کا تکرمن پایا گیا یا پھر ہیرا فیری کے ثبوت ملے تو بلڈوزر ایکشن جلد ہوتا دکھے گا